اسلام میں مرد کو ایک سزائد شادی کی اجازت کیوں؟ ایک لڑکی کا سوال ڈاکٹر زاکر نائک نے کیا جواب دیا؟ عالمی شورتی آفتہ مذہبی سکولر ڈاکٹر زاکر نائک نے اسلام میں مرد کو ایک سزائد شادی کرنے کی سوال کا جواب دیا گورنر ہاؤس کراچی میں منعقدہ اشتماع کے دوران ایک لڑکی کی جانب سے یہ سوال پوچھا گیا ڈاکٹر زاکر نائک نے اس سوال کا جواب دے دے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کے علاوہ کسی بھی مذہب کی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ آپ صرف ایک ہی شادی کرو انہوں نے کہا کہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ آپ شادی کرو سورہ نسا میں لکھا ہے کہ آپ اپنی پسند کی عورت سے شادی کر سکتے ہو چاہے دو تین یا چار لیکن اگر آپ ان میں عدل نہیں کر سکتے تو آپ صرف ایک شادی کر سکتے ہو ڈاکٹر زاکر نائک نے اپنی تقریر کے دوران دنیا کی دیگر اقوام اور مذہب میں بھی شادیوں سے متعلق تذکرہ کیا انہوں نے کہا کہ عام طور پر عورتیں زیادہ طاقتور ہوتی ہیں ان میں بیماریوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت لڑکوں سے زیادہ ہوتی ہے اگر آپ دیکھیں تو کم عمری میں مرنے والوں میں لڑکوں کی طالت زیادہ ہے عورتیں زیادہ عمر پاتی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ دنیا میں کہیں بھی جنگ ہوتی ہے تو زیادہ تر مرد ہی مرتے ہیں صرف غزہ میں ہی ایسا ہوا ہے کہ اسرائیلی فوج کے ہاتھوں خواتین کی موت زیادہ ہوئی ہے کیونکہ اسرائیل نے چن چن کر بچوں اور عورتوں کو شہید کیا ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ صرف امریکہ میں مردوں سے 42 لاکھ سے زائد عورتیں ہیں روس میں ایک کروڑ سے زائد عورتیں ہیں جرمنی میں لاکھوں عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں دنیا میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ میں ہر مرد نے ایک عورت سے شادی کی تو اس کے بعد بھی 42 لاکھ عورتیں ایسی ہوں گی جنہیں شادی کے لئے مرد نہیں ملیں گے ایسی صورتحال میں ان کے پاس دو راستے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کسی ایک مرد سے شادی کریں جو پہلے سے شادی شدہ ہے اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ بے رہ راوی کا شکار ہو جائیں اس صورت میں ایسی عورت پہلا راستہ ہی اختیار کرے گی